میرے جتنے بھی الیکٹریشن بھائی ہیں ان سب کے لیے یہ ویڈیو بہت جروری ہے اگر آپ کے پاس لگ بگ چھے گلہ رپیا ہے تو آپ اس پلاشٹک ریسائیکل والی مشین کا کام شروع کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں گلہ مشین اس گلے مشین کے اندر کراپ کٹے آپ مارکٹ سے کریز لیتیے اور اس کے بعد اس مشین کے اندر ڈالیے یہ دیکھئے کراپ جو کٹا ہے پلاشٹک کا کٹا ہے مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا بڑے آسانی سے کیلر وغیرہ میں کراپ کٹے ہوتے ہیں تو یہ کٹا مل جائے کٹے کو آپ مشین میں ڈالیں گے مشین اپنے آپ اس کٹے کو اپنی اور کیچ لگی ایسا کیوں کرے گی کیونکہ اس کے اندر ایک ورم لگی ہوتی ہے کیونکہ کٹے کو اپنی طرف کیچ لگی اور آگے جی طرف دکھنے لگی اس کے بعد اس کے اوپر ہیٹر لگی ہوتے ہیں گرم ہونے کے بعد یہ کٹے کچھ ایسے نکلتے ہیں بہار اس کے اوپر ہیٹر لگی ہوئے ہیں دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ساتھ ہیٹر لگی ہوئے ہیں جو لگا دار بھی نکلتے ہیں کیونکہ ان پر سمر شیٹ لگا ہوتا ہے انرجی رگلوٹر جیسے کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہیٹ ہونے کے بعد مال کچھ ایسے باہر آئے گا اس کو دبانے کے بعد اس کو تھنڈا کرنے کے لیے پانی کے اندر ڈالنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ دیکھئے یہ را اس کو بوٹیں گھلا یہ دلی بھوانا سیکٹر ایک کے اندر یہ مارا مال بک جاتا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے کی یہ مشین ہے تیس ایسٹیو کی موٹر اس کے ساتھ ملے گی ہمتے ہیں اور پچاس کلو وارٹ کا کنیکشن اس کے لیے جنگوی ہوتا ہے جو کی دو لاکھ روپے کے اندر مل جاتا ہے تو یہاں پہ لگ بہ گئی یہ دو لاکھ روپے کے اندر پچاس کلو وارٹ کا کنیکشن ہمیں بجلیا مل جاتا ہے تو ساڑھے پانچ لاکھ روپے تو یہ ہوگی ساڑھے تین لاکھ کی مشین ہوگی اور دو لاکھ کے بجلی گنیکشن ساڑھے پانچ لاکھ روپے یہ ہوگی ایک تیس ایسٹیو کی موٹر کے لیے سٹارٹر میں تیار کرنا ہے میرے جیتنے بھی الیکٹریشن بھائی ہیں سبھی کئی نہ کئی سے کنٹیکٹر وغیرہ کٹھے کرتے رہتے ہیں تو ان کے پاس کنٹیکٹر وغیرہ پڑے ہوگے سٹارٹر تو وہ گھری تیار کر لیں گے دوستو ویسے اگر ہم بجلی کا کام کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تو اس کے اندر بہت بڑیا کمائی ہے دوستو لیور کا خرچہ نکال کر اور بجلی کا خرچہ نکال لے کے بعد ایک مہینے کے بلکل مرے سے مرے ساٹھ ہزار پہ نہیں نہیں ہے ایک مہینے کا ساٹھ ہزار پہ تو آپ کا ساہی گیا ہی نہیں اترا پرویٹس کرنا کیسے بنانا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ جھگاڑ بھی لگ بگ ہم خود بھی کر لیں گے یا کسی پراد والے کو یا ویلڈنگ والے کو کہنے کے بعد یہ جھرنا بھی کیار ہو جاتا ہے یہ جھرنا کا کیا ساعدہ ہے اس کے اندر کٹے ڈالیں گے اور کٹے میں سے مٹھی دون مٹھی جو ہوگی وہ ساری سن جاتی ہے یہ دیکھیں گے اسے جھرنا بولتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور مشین ہوتی ہے جو کٹے کو تو ایک اور مشین ہوتی ہے تیس ایس پی کی موٹر اس پر لگی ہوتی ہے اور مشین کے اندر کچھ بلیڈ لگے ہوتے ہیں وہ مشین کا کام کیا ہے اس کے اندر میں جیسے کٹے ڈالیں گے تو یہ اس کے بریک بریک سے ٹکڑے کر دیا کٹے گے اور اس سے کیا ہوتا ہے مال تھوڑا اور چمک دار اور صاف ہوتا ہے سٹارٹ پر لگایا نہیں ہے اس لیے اس پر چینج آور لگایا چینج آور سے ہی اس موٹر کو یہ چلا رہے ہیں تو جتنے بھی میرے الیکٹریشن بھائی ہیں جن کے پاس لگ بک چھے بلاغ ارپیہ ہے ان کو میں دو آجوڑ کے یہی کہوں کی آپ اپنا بجلے کام چھوڑ کے نا تو اس سے اقصا تو آپ یہ پلاشٹی کی ری سائیکل والا کام شروع کر لیں